اس نے دواء میں کمی تبدیلی اور غزہ میں ریاض کر دی تھی گزشتہ کلکا فرموتا اسے حفظ تھا کہ بیماری پر بڑی حد تک قابو پا لیا گیا ہے لیکن کھوئی ہوئی تبنائی کی بحالی کے لیے آرام مکبی غزائیں اور دوائیں عز بس لازم ہیں میں نے اسے یقین دلانا چاہا کہ اب مجھے ذرا سی بھی کمزوری محسوس نہیں ہو رہی ہے میں بلکل بھلا چنگا ہوں اس نے موہ بنا کے مجھے جھڑک دیا کہنے لگا کہ بڑی اچھی بات ہے لیکن جیسا وہ کہتا ہے مجھے تعمیل کرتے رہنا ہے وہ مجھے مختلف مریضوں کے تجربات سنانے لگا مجھے آج نہ وہ اچھا لگ رہا تھا نہ اس کی باتیں متاثر کر رہی تھی جی چاہتا تھا اسے نکال باہر کروں معمول کے حلاف اس نے آج زیادہ وقت صرف کیا بڑی مشکل سے وہ ٹلا اس کے جانے کے کچھ دیر بعد ساڑھے دس بجے کے قریب بیٹھل نصیر بابا کو ساتھ لے کے ابجا نے کہا نکال گیا دونوں نے مجھے کچھ نہیں بتایا مجھے بتانا ضروری بھی کیا تھا بعد میں ابن سے معلوم ہوا کہ ان دونوں کی جلد واپسی ممکن نہیں ہے جاتے وقت بیٹھل نے ابن سے کہا تھا کہ دیر ہو جائے تو سید صاحب دوپیر کو کھانے پر اس کا انتظار نہ کریں میرے پاس اپنے آپ کو چھوٹکیاں بھرنے نوچنے خسوٹنے کسی با کوئی کام نہ تھا ہمیں یہاں آئے ہوئے ساتھوہ دن تھا بیٹھل کئی بار گھر سے باہر جا جکا تھا لیکن جلدی واپس آ گیا تھا ایک دو مات پاس سید صاحب اسے اپنی زمینیں دکھانے لے گئے تھے اور صبح سے شام ہو گئی تھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ بیٹھل کے سر میں کیا سمائی ہوئی ہے اس وقت وہ نصیر بابا کے ساتھ بے سبب تو کہیں نہیں گیا ہوگا مجھے دھڑکا لگا ہوا تھا آنے والا وقت سب کانٹے بگیر سکتا ہے دیکھیں کیا رنگ دکھائے ہمارے ساتھ جگہ جگہ یہی کچھ ہوتا رہتا ہے عظموتہ کاروں کا یہ کال ہی شاید مطور ہے کہ آدمی کو پہلے اپنے راستوں پر نظر رکھنی چاہیے آدمی کے اپنی مجبوریاں محرومیاں کم نہیں ہوتی کاش فیض آباد اسٹیشن پر بٹھر میری بات مان لیتا درمیان میں ہاں سا وقت گزر کے آتا ذریع ہمارے لئے بہت بیتاب ہو رہی ہوگی وہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے کتنے طویل سفر کے بعد فیض آباد میں چند دن قیام سے ذریع کا اتمنان بھی ہو جاتا ہمیں بھی آرام کا کچھ وقت مل جاتا کچھ دنوں بعد بھی ہم سفر پر روانہ ہو سکتے تھے کونسی گاڑی نکلی جا رہی تھی اور مولوی صاحب کو ہماری کونسی حبر تھی کہ دیر ہو جانے پر وہ کسی اور شہر کا قصد کر لیں گے بیٹھل سے زیادہ مولوی صاحب کے سراغ کے جستجوں مجھے ہونی چاہیے فیض آباد سے دوبارہ سفر پر نکلتے وقت جمرو اور زورہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے اور بیماری کی صورت میں ہمیں سیئے صاحب کا زیر بار ایسا ہونے کی زورت نہ پڑ دی تیر سے ساتھ سفر کرتے ہوئے جمرو اور زورہ کی رفاقت کی عادت ہو گئی تھی بیٹھل بے شک میرے ساتھ تھا لیکن لگتا تھا وہ جو کسی اشاعر نے کہا ہے میں تو اس کے ساتھ ہوں وہ میرے ساتھ نہیں ہے کمرے میں دن بھر ابن نظرو ہتل اور دوسرے ملازموں کا تانتہ بندہ رہا سپہر کا کھانا بھی ایسے ہی واپس چلا گیا مجھ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا سپہر کو سیئے صاحب میری پوستش کے لیے آئے تھے میری سید کی بھالی پر انہوں نے بڑی مصرد کا اظہار کیا بیٹھل کے بارے میں پوچھنے لگے میں نے لاعلمی ظاہر کی تو انہوں نے کوئی تردد نہیں کیا میں نے ہلاکن ان سے کچھ دیر ٹائنے کی درخواست بھی کی لیکن میرے آرام کا عذر کر کے وہ جلدی میں رقصت ہو گئے کمرے میں ابن سے تنہائی کا مقاملہ تھا میں ادھر ادھر کی باتیں کر کے کوئی ٹو لے سکتا تھا میں نے خود کو روکے رکھا مبادہ مجھ سے کوئی چھوک ہو جائے اور تلافی مہنگی ثابت ہو ضروری نہیں کہ ابن اور نصیر بابا میں کوئی فرق نہ ہو ملازم تو دونوں ہی ہیں مگر آدمی تو ایک نہیں بعض ملازم کتوں کی صفات رکھتے ہیں چار بجے پھر پانچ بچ گئے دن بھر میرا مشغلہ کبھی بستر پہ آ کے جسم دھیر کر دینا کبھی کمرے سے باہر آ کے رہ دری میں ٹیلتے رہنا تھا دوپہ دوب آسمانوں میں لوٹ چکی تھی کہ بٹھل اور نصیر بابا کی صورتیں دکھائی دی دونوں کے چیروں سے تکان ہوئی یہاں تھی میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا آتے ہی بٹھل غسل کے لیے چلا گیا اور نئے کپڑے پہن کے رہ دری میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھا ہکا کھینچنے لگا ملازمہ ہیتل نے پھلوں کا تشت کمرے سے اڑھا کے اس کا سامنے رکھ دیا تھا کل کی طرح سبزہ زار میں چہل قدمی کا وقت گزا چکا تھا آنے کے بعد نصیر بابا بھی کہیں کھو گئے تھے شاید زنان ہانے کی طرف نکل گئے تھے یہاں ہو سکتا ہے اپنے ہی کسی کام میں لوچ گئے ہوں ملازموں کے اپنے بھی تو کچھ کام ہوتے ہیں ایک ہی صورت تھی کہ میں کسی ملازم کے ذریبہ قائدہ انہیں طلب کروں یہ تدبیر کارگر ہوئی ملازموں میں سب سے پہلے ہیتل مجھے نظر آئی اسی سے میں نے کہا تھا چند منٹ بعد ہی نصیر بابا حاضر ہو گئے وہ بہت اجڑے اجڑے لگ رہے تھے ہیتل سے مجھے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ملاقاتیوں کی حصوصی نشستگاہ میں سیئے صاحب اور ان کے چند خاص دوستوں کی محفل جمعی ہوئی ہے نصیر بابا کا آنا مشکل ہوگا مگر وہ آگئے بیٹھل کمرے کے باہر موجود تھا نصیر بابا اس کے سامنے آئے تھے اس سے پہلے کہ وہ نصیر بابا کو کوئی حکم صادر کرے میں نے انہیں اکوی سبززار کی طرف چلنے کا اشارہ کیا وہ متززب ہوئے تھے لیکن انکار کی جورت نہ ہو سکی سیئے صاحب کی طرف تو آپ کی ضرورت نہیں میں نے پوچھا ادھر کا انتظام کر کے آیا ہوں نصیر بابا کی آواز پر زعف تاری تھا بولو میاں کیا خدمت ہے میرے ساتھ آئیے میں نے نیم حکمیاں لہجے میں کہا عشاء کے بعد کھانے کا وقت ہو جائے گا وہ ججکتے ہوئے بولے عشاء میں ابھی وقت ہے اور کھانے میں تو کبھی بہت دیر بھی ہو جاتی ہے پھر ابھی تو سیئے صاحب کے میمانوں کی توازوں کا دور چل رہا ہوگا رہ دری کا متصر فاصلہ عبور کر کے ہم سبززار میں آگئے اندھیرہ بڑھ رہا تھا آپ تھکے ہوئے ہوں گے میں نے قریب ہی ایک سنسان گوشے میں رکھی ہوئی پتھر کی بینچ کی جانب بڑھتے ہوئے کا اور کسی تمہید کے بغیر پوچھا کیا ہوا جہاں گئے تھے کوئی کامیابی ہوئی اور میری صورت دیکھنے لگے پھر انہوں نے خبرائی ہوئی نظروں سے دردر دیکھا ملازموں کو تیور شناسی کی اچھی مہارت ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے انہوں نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا ہاں میاں ملاقات ہو گئی کیا کیا ہوا پھر میں انہیں اپنی بخبری کا تاثر دینا نہیں چاہتا تھا اور اپنی دانیس میں اسی طور سے ان سے کچھ جان سکتا تھا ان کی حراسہ نظریں اطراف میں مڈلاتی رہیں یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے سنا ہوگا میاں اپنے دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں اس وقت یہاں کون پڑک سکتا ہے فکر مت کیچئے میں نے انہیں دلاسہ دیا ہاں تو آپ کیا کہہ رہے تھے بات ہو گئی لیکن وہ تو امید کھو بیٹھا تھا وہ میرے قریب ہو کر ازدرانہ انداز میں بولے ہاتھ پیر ہی چھوڑ بیٹھا تھا بابا صاحب نے اسے بہت کچھ بولا تب جا کے حامی بھری کیسی حامی یہی کہ وہ ہر طرح سے تیار ہے تیار تو حیر وہ پہلے سے تھا مجھے پوری بات بتائیے لمبا کی سمیہ کیا کہہ رہا تھا وہ اسی یقین ہی نہیں آ رہا تھا بابا صاحب کے ساتھ مجھے دیکھ کے یا یوں کہو کہ بابا صاحب کی مضبوطی دیکھ کے حوصلہ پکڑا ورنہ وہ تو وہ تو نصیر بابا کے جوابات میرا تجسوس اور ازدراب دوچند کر رہے تھے یہی بہتر تھا کہ پہلیاں مچھا کر کچھ آہز کرنے کی کوشش کرنے کی بچائیں میں اپنی تاریکی کا اعتراف کر لوں ہرچاند اس میں ان کے محتاط ہو جانے کا اندیشہ تھا ضرور ہی نہیں تھا کہ بٹھل کی طرح وہ مجھے بھی رازداری کا سزوار اعتبار سمجھے یہ ہمارے ان کے سر میں گرہ بھی ڈال سکتا تھا کہ بٹھل نے اب تک مجھے اس معاملے میں شرک نہیں کیا ہے میں انہیں کس طرح باور کراتا کہ بٹھل کی پتہ پوشی مسئلت کوشی نہیں ہے یا دنستہ خفا نہیں ہے یاسمین بی بی سے بات ہوئی مجھے کچھ اور سجائی نہیں دیا تو میں نے نیٹے ہوکا دیا وقت کدھر ملا ہاں آنے کے بعد اتنی تسلی ضرور دے آیا ہوں کہ زفر میاں سے ملاقات ہو چکی ہے زیادہ بات کرنے کا موقع نہیں تھا وہ چپکے سے بولے مجھے انتاظہ ہو گیا تھا کہ میں وقت ضائع کر رہا ہوں اس طرح مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا میں نے گویا سپر ڈال دی اور منت کی مسئل بابا مجھے شروع سے سب کچھ بتائیے میری طوکھوں کے مطابق ان کی آنکھیں حیرز سے بھر گئے بابا صاحب نے کچھ نہیں بتایا شاید میری بیماری کی وجہ سے میں نے قسم ساکھ کے کہا لیکن اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا یا یوں سمجھئے کچھ نہ جاننا فکر و تشویش کا باعث بن رہا میاں یہ تو لمبی داستان ہے وہاں سکیڑ کر بولے کچھ تو یاسمین بی بی کی زبانی مجھے سنگن مل چکی ہے مجھے تفصیل سے بتائیے ممکن ہے میں بھی کوئی مشورہ دے سکوں یاسمین کا ذکر میں نے مدن کیا تھا تاکہ وہ جان سکے بیٹھر کو مجھ سے کچھ شپانا مقصود ہوتا تو وہ یاسمین کو میری موجودگی میں نہ بھولا تھا گزشتہ رات جیسا کہ خود نصیر بابا نے بیٹھر سے معلوم کیا تھا کہ وہ کسی دوسرے کمرے میں بھی یاسمین کو بلا سکتا تھا کیا بولو میاں دور آتے ہوئے کلیجہ موں کو آتا ہے اللہ جانتا ہے سوچتا ہوں تو سر چکرانے لگتا ہے نصیر بابا کی آواز پھر آگئی میں سمجھ رہا ہوں میں نے اس گھر کا نمک کھایا لیکن کیا کروں یہ اندھیر دیکھا نہیں چاہتا بات کیا ہے بابا میں نے بیچینی سے پوچھا آپ نے سنی لیا تھا اس بچے کی زبانی تھوڑا بہت ماجرہ اسے دیکھ بھی لیا ہے دونوں ایسی ہیں کہ ذرا چھولو تو میلی ہو جائیں وہ ڈوبتی آواز میں بولے یاسمین بی بی نے اپنے والد کے پتنا آنے تک احوال بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ سیئے صاحب کے امام پر ان کے والد نے حیدرباد جا کے ساری زمین مکان وغیرہ کا سودھا کر لیا تھا وہ بڑے نیک آدمی تھے بہت پڑے لکھے اللہ والے خدا انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ان کی صورت اب تک آنکھوں میں گھومتی ہے بہت نور تھا چہرے پر ان کے ماتا چمکتا تھا مو سے پھول جھڑتے تھے ہر وقت کھلے کھلے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کی بہت پوچھ کچھ کرتے تھے مجھ سے تو خاص لگا ہوتا بس میاں نصیر بابا کا گلہ رندھنے لگا نصیر بابا سے بات کرنے مشکل ہو رہی تھی وقت کم تھا اور یہ جگہ بھی مناسب نہیں تھی تاہم پھر کا وقت ملتا یاسمین کی طرح ان کے بیان میں بھی بڑی سوزش تھی بار بار مغلوب ہو جاتے تھے کہنے لگے سیئے صاحب نے علامہ پروفیسر جمال الدین سیفی کو ہیدر آباد کی جائدات سے ملنے والی رقم سے پٹنے کے نوا پھلواری شریف میں ایک ذریعی زمین دلا دی اور کچھ ہی دنوں میں خطیر منافع کے وزے سے فروت کر دیا دو ایک اسی نو کے سودوں میں سیئے صاحب کے مشوروں ایانت سے پروفیسر کو اچھا منافع ہوا پروفیسر نے روپے پیسے کی کبھی ایسی پروفیسر نے روپے پیسے کی کبھی ایسی جستجو نہیں کی تھی علم ہی ان کے لیے سب سے بڑا سرمایا رہا تھا گھر میں ویسے بھی کسی چیز کی تنگی نہ تھی عزت آبرو سے گزر بسر ہوتی تھی پہلی بار حسول ازر کی تدبیر اور اس کی کرشم سازی کا احساس ہوا تھا دولت میں غالباً علم سے زیادہ کشش ہوتی ہے طاقت کی فضیلت تو مسلمہ ہے پروفیسر اپنے امرو بھی سید صاحب کی فہم و فراسس سے بہت متاثر تھے سید صاحب کی طرز تپاق حسن خلق زندہ دلی اور دریا دلی مستعزات صفات تھی چھوٹیوں میں سید صاحب نے پروفیسر کو خاندان سمیت آسن سول مدو کیا مہینے ڈیڑھ مہینے کی مہمانی اور مصبانی سے دونوں گھروں کو قریب آنے کا موقع ملا اور راہ و رسم کچھ ایسی بڑھی کہ ذرا وقت گزر جاتا تو کبھی سید صاحب پٹنے کا روح کرتے کبھی پروفیسر آسن سول آکے دم لیتے یہاں زنان ہانے میں ملازماؤں اور ایک پکتہ کار خاتون کے سوا کوئی نہ تھا پروفیسر صاحب نے اپنی بیگم سے سید صاحب کا پردہ بھی ختم کرا دیا تھا پھر سید صاحب نے اپنے دوست پر ایک احسان یہ کیا کہ آسن سول تھے دس میل کے فاصلے پر ایک بڑے ذریعی کتا آرازی کی بات پکی کر لی سنتے ہیں اس خریداری میں کم پڑھنے والی کچھ رقم سید صاحب نے بطور کرز حسنہ عطا کی تھی اور تیہ یہ پایا تھا کہ پہلی فصل کی آمدانی سے یہ کرز ادا کر دیا جائے گا پروفیسر نے یہ کتاپ نے بیگم کے نام سے خریدا تھا وہ پٹھنے میں پڑھاتے تھے سید صاحب کی کوشش سے آسن سول کے ایک مکتب میں بھی فارسی زبان کے تدریس کے لیے انہیں چند گھنٹوں کی تقرری مل گئی یو آسن سول میں ہر ہفتے پروفیسر کی آمد یقینی ہو گئی مگر اتنی قربتوں کے بعد تشنگیاں اور سیوا ہو گئیں سید صاحب نے اس کا حل یہ نکالا کہ آسن سول میں قرائے پر اٹھا ہوا اپنا ایک پکتا اور وسیع مکان خالی کرا کے پروفیسر کو پیش کر دیا سید صاحب کی ہوائش تو یہ تھی کہ ان کی اپنی اقامت کا میں کچھ کم گنجائش نہیں ہے پروفیسر کا کنبا چار افراد پر مجتمع ہے کیوں نہ پروفیسر ان کے بڑے مکان کے ایک حصے میں منتقل ہو جائیں پروفیسر اس پیش کش پر آمادہ نہ ہوئے ہاں آسن سول میں مستقل سکونت کے لیے تیار ہو گئے اور سید صاحب کا خالی مکان اس شرط پر قبول کر لیا کہ ذریعی زمین سے سال بس سال ہونے والی آمدانی سے مکان کی رقم ادا کی جاتی رہے گی سید صاحب نے دو قدم آگے جا کے یہ سلوک کیا کہ جزوی علامتی قسم کی رقم کے بدلے مکان کے ریجسٹری پروفیسر کے نام کرا دی خاخزات میں بعد کی قسط وار ادا کی جانے والی رقم ادا کی جانے والی قصی رقم کی شک بھی درج نہیں کی گئی تھی سید صاحب کا یہ بے پناہ اعتماد بظاہر بے جواز بھی نہیں تھا کہ پروفیسر باباتہ نیک اصول پرست راستباز اور دیاندار آدمی تھے دریعی زمین سے ہر سال مکول آمدانی کا امکان تھا چند سال میں اس رقم کی ادائیگی پروفیسر کے لیے کوئی دکت طلب یا سبرازمہ مرحلہ نہ ہوتا پروفیسر کا خاندار پٹنے سے ہجرت کر کے آسن سول میں عباد ہو گیا پروفیسر اب ہفتے میں تین دن کے لیے پٹنے چلے جاتے چار دن آسن سول میں قیام کرتے تھے ادام موجودگی میں بیوی اور بیٹیوں کی خیر خبر کے لیے سید صاحب آسن سول میں موجود ہی تھے دن میں ایک مدبہ پروفیسر کے گھر پھرہ لگانا سید صاحب نے شعار بنا لیا تھا انہوں نے وہاں اتات پیشہ ملازم بھی رکھوا دیئے تھے امور خانداری میں ماہر ایک تجربہ کار ملازمہ بھی تائنات کی گئی تھی سید صاحب کی تجویز تھی کہ کچھ عرصے بعد پروفیسر زرعی زمین پر ایک چھوٹا سا گھر بنا کے مستقلاً وہیں اکامت اختیار کر لیں اس سہرکار برغزار میں انہیں یکسوی سے تصنیف و تعلیف کے مواقع میسر آئیں گے ساتھ ساتھ زمینوں کی نگداشت بھی ہوتی رہے گی پروفیسر پھر درس و تدریس کا مشغلہ ترک کر دیں ایک زمانے سے تحلیقی اور تحقیقی کام کے لئے پروفیسر کو اس فراغت کی تمنہ تھی آسن سولمین کی شامیں سید صاحب کی میت میں گزرتی سیاحت کا پہلے سے شوق تھا سید صاحب انہیں آسن سول سے دور لے جاتے کبھی پہاڑی مقامات پر کبھی شہروں کی ترب گاہوں میں کبھی دونوں شکار پر نکل جاتے جنگلوں کی سیر کرتے آسن سول شہر میں ہی نہیں گرد و نوا میں دور و نزدیک سید صاحب کا بڑا اثر و رسوک تھا بیشتر شاموں میں یا تو وہ خود کہیں مدو ہوتے یا ان کے اپنے گھر زیافتوں کا احتمام ہوتا کئی قریبی دوستوں کی محفیلوں میں وہ پروفیسر کو بھی لے جانے لگے پروفیسر کے لیے یہ دنیا نہیں تھی یہ دنیا افسانوی نہیں تھی اس میں خواب کم تبیریں بہت تھی ممکن ہے شروع شروع میں انہیں اجنبیت محسوس ہوئی ہو لیکن رفتہ رفتہ وہ بدلی ہوئی زندگی میں شامل نظر آنے لگے تھے انہوں نے روایتی لباس درس و تدریس کے لیے وقف کر دیا وہ سرخ و سفید رنگت اٹھتے وقت متوازن دست و بازو کے ایک وجی اور جمع زیب شخص تھے پنتالی سے زیادہ کے نہ ہوں گے دیکھنے میں بہت کم کے لگتے تھے نئی وزاقتہ میں اور پلوکار ہو گئے تھے جہاں جاتے نگاہوں کا مرکز بن جاتے دو دوستوں کی اس باہمی شہدائیت کو ڈیٹھ دو سال کا عرصہ گزر گیا لگتا تھا دونوں میں کوئی ازلی رشتہ ہے بھائیوں میں بھی ایسی یہ گانگت مہر و الفت کیا ہوگی پھر ایک دن ایسا ہوا آدھی رات کا وقت تھا سید صاحب کو پروفیسر کی طبیعت اچانک خراب ہو جانے کے اطلاع ملی سید صاحب کسی تاخیر کے بغیر وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے عزیز از جان دوست کے علاج معالجے کے لیے دن رات ایک کر دئیے پروفیسر کو افاقہ ہو گیا تھا لیکن کچھ دنوں بعد طبیعت پھر بگڑنے لگی کئی حکین ڈاکٹر بدلے گئی کوئی کچھ تشخیص کرتا تھا کوئی کچھ پروفیسر نے ہوت بھی حاسی زور آزمائی کی کبھی ان کی حالت درست ہو جاتی کبھی بہت بگڑ جاتی ترہ ترہ کے ٹوٹ کے بھی حضمائے گئے اور درود و وظائف کا سسلہ جاری رہا اور حاصل یہ نکلا کہ دعا اور دعا کی عرضانی سے مرض پڑھتا گیا صحیح سا پروفیسر کو کال کرتے کہ بڑے اسپتہ لے جانا چاہتے تھے مگر اس کا موقع نہ آیا ایک رات پروفیسر نے ساری عذیتوں سے نجات حاصل کر لی ایک دو مہینے کے لوٹ پھیر میں ایک ترو تازہ تنو مند شخص یوں چھپکے سے چلا گیا کسی کو یقین نہیں آتا تھا مگر یہ یقین تو ایک جبر ہے سب کو کرنا پڑتا ہے سب کو معلوم ہے کسی کو یہاں نہیں رہنا جتنے نظر آتے ہیں سب چھپ جانے مٹ جانے کیلئے ہیں کوئی کتنا ہی عزیز رگے جان سے قریب ہو ہر ایک کو ہر ایک سے جدا ہو جانا ہے وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں ایک حلقت کے جو کام آتے ہیں جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی مر جاتے ہیں کوئی کتنا ہی گل بوٹے کھلائے نقش رہ جاتے ہیں نقش گر چلے جاتے ہیں کسی نے کیا خوب کہا ہے موت زندگی کی توہین ہے اور حیف ہے کہ زندگی اسی زلت سے دوچار رہے گی کاش یہ حقیقت آدمی تسلم کر لے کہ زندگی حادثہ ہے موت کوئی حادثہ نہیں پروفیسر کی بیوی اور بیٹیاں ہاں سی ہوش مند تھی انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ کسی کا قیام یہاں مستقل نہیں ہے لیکن جو چوک ہر ایک سے ہو جاتی ہے ان سے بھی ہوئی پروفیسر کے اس طرح چلے جانے سے ان کے رکو پے میں درد بیٹھ گیا مرنے والا تو مر کے ہمیشہ کے لئے قرار سے ہو جاتا ہے اس کے پرسانے حال جو بار بار مرتے ہیں مرتے رہتے ہیں اور مر بھی نہیں پاتے پروفیسر نے نزا کے عالم میں وسیعت لکھی تھی اور سید صاحب کو اپنے گھر والوں کا ولی مقرر کیا تھا بیوی اور بیٹیوں کو انہوں نے وضیعت کی تھی کہ سید صاحب کو اپنا رہبر سمجھیں کئی مہینے ماں بیٹیوں کا قیام اپنے شہر اور باپ کے گھر رہا پروفیسر واپس نہیں آئے نچار سید صاحب کے سرار پر وہ ان کے گھر چلی ہیں پروفیسر کے پسماندگان میں ایک اور شخص بھی تھا ایک نوجوان پروفیسر کا عزیز ترین لائک ترین شاگد مسمع زفر احمد خان اس کے والد پٹنے میں ریلوے کے آفیسر تھے شاہ جہانپور سے تعلق تھا پٹنے میں مستقل تبادلے کی وجہ سے اسی شہر میں سکونت ہو گئی تھی ریلگاڑی کے حادثے میں باپ کے ختم ہو جانے کے بعد ماں اور بہن کا واحد کفیل زفر احمد خان تھا زفر نے اپنے آبائی شہر شاہ جہانپور جا کے چھوٹی بہن کی شادی حلزاد بھائی سے کر دی ماں بیٹی اور دماد کے پاس ہی رک گئی تاکہ بیٹا دل جمعی سے اعلیٰ تعلیم مکمل کر سکے پٹنے سے واپس آ کے زفر اپنی تعلیم میں منہمک ہو گیا وہ انگریزی عدب کا طالب علم تھا اور کوئی بڑا سرکاری امتحان پاس کر کے سرکاری آفیسر بننے کا ارزومن تھا پٹنے میں اسی دوران میں اس کی ملاقات نابغائے روزگار پروفیسر جمال الدین سیفی سے ہوئی انہی کے توسط سے اسے فارسی عدبیہ سے شغف ہوا ملوم نہیں وہ فارسی عدب سے زیادہ متاثر ہوا یا شمال الدین سیفی کی دلاغی اس شخصیت سے پروفیسر کی شغیدی میں یعنی کے بعد وہ انہی کا ہو رہا اس کی ترجیحات ہی بدل گئی پروفیسر بھی اس کی سادت مندی مستعدی علم کی جستجو اور جستجو میں شدت کے اعصاب کے اسیر ہو گئے تھے وہ ہر وقت اسے خود سے قریب رکھتے تھے ابتدا میں زفر کالیج کے ہوسٹل میں رہتا تھا بعد میں پروفیسر نے اسے اپنے گھر میں جگہ دے دی ذہین عصار پیشہ معاملہ فہم اور خوش مزاج زفر نے ولاد نرینہ سے پروفیسر کے محرومی کا ازالہ بڑی حد تک کر دیا تھا سو پروفیسر کے ہاں اپنی دکھترے دل پذیر فروزان اور شاکیرد عزیز زفر کو یکجہ کر دینے کی ہوایش کی بالیدگی غیر پتری تھی ناغیر منطقی ان کی بیگم بھی شوہر کے سخوابیں شریک تھیں اور زفر کے لیے تو اس رفاقت کا تصور ہی ایک عزاز تھا وہ کیا کوئی بھی اس کی جگہ ہوتا تو اپنی خوش بختی پر ناس کرتا فروزان حسن و جمال کی ایک مثال تھی وہ تو ایک شہکار تھی صورت و رنگ حال و خد میں یکتائی کے علاوہ ذہانت و فتانت سے عراستہ بہت سی خوبیاں تو اسے ورسل میں بنی تھی آسن سول منتقل ہو جانے کے بعد پروفیسر کے ہاندان کے ساتھ زفر بھی یہاں آ گیا حالانکہ اپنا ادھورہ نصاب پورا کرنے کے لیے اسے بار بار پٹنے جانا پڑتا تھا جیسے ہی تعلیمی امور سے فراغت ملتی وہ آسن سول کا رکھ کرتا تعلیمی سال مکمل کر کے وہ مستقل آسن سول آ گیا وہ پروفیسر کے گھر کا جز تھا سید صاحب سے روز افزون رہو رسم کی وجہ سے پروفیسر کا گھر میں کیام کچھ کم ہونے لگا تھا مگر ایک جوام گھر کا ایک افرد زفر گھر میں موجود تھا اس کے موجودگی پروفیسر کو گھر کی فکر سے آزاد کر دیتی تھی اپنے مرشد کے منظور نظر ہونے کی نسبت سے سید صاحب زفر کی نظروں میں نہائیت واجب احترام تھے ہر چند دونوں میں الیکس لیک کے سوا ربط و ارتباط کی کوئی خوشگوار صورت پیدا نہ ہو سکی تھی اس بگانگی میں زفر کی جانب سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ تھی سید صاحب ہی کھچے کھچے لیے دیے سے رہتے تھے وہ ان کی زبان سے زفر کے لیے پروفیسر یا ان کی بیوی بیٹیوں کے سامنے کبھی کوئی ناروار نظیبہ کلمہ ادا نہیں ہوا تھا نہ انہوں نے بالمشافہ زفر سے حلوت و جلوت میں کسی موقع پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا تاہم وہ اس سے کچھ اس طرح پیش آتے تھے جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو سلام کے جواب میں ان کے ہن لپک اور چمک کا فقدان ہوتا تھا کسی خدمت کی پیش کش پر وہ بالعموم مذہرت کر لیتے تھے ان کی یہ بنیازی بے دنائی زفر کو بہت کھٹکتی تھی پروفیسر کے رخصت ہو جانے پر سیہ صاحب ان کی بیگم اور بیٹیوں کو صبر کی تلقین صبر کی مسلسل تلقین کرتے رہے زفر کو بھی اس دل جوئی اور تلقین کی بڑی ضرورت تھی سیہ صاحب کو خوب معلوم تھا کہ زفر کے لیے صدمہ اتنا ہی کاری ہے جتنا پروفیسر کے اہلہانہ کے لیے بزرگ ہونے کی عذیت سے سیہ صاحب نے دلے لفظ روشن ہوتے گئے زفر نے پروفیسر کی صغدر بیوہ اور بیٹیوں سے منت کی تھی کہ وہ اپنے گھر ہی رہیں زفر بکھراوا کر سنبھالنے کی استاد رکھتا ہے مگر سیہ صاحب کے سامنے اس کی حصیت ہر اعتبار سے فر اتر تھی پروفیسر کے گھر والے سیہ صاحب کے بے شمار احسانات خسروانہ سلوک اور مراسم کی مروت سے زیر بار تھے وہ تینوں ان دنوں ذہن انتشار سے بھی دو چار تھی انہیں زفر پر پورا اعتماد تھا لیکن سیہ صاحب کو انکار کر دینے کی جرت بھی نہ تھی پروفیسر کی وسیعت بھی ابھی تازہ تھی پروفیسر کے کمبے میں اب زفر کا شمار بھی ہونے لگا تھا سیہ صاحب کے علم میں تھا کہ پروفیسر نے اپنی بیٹی فروزا اور زفر کیلئے کیا تیہ کیا ہوا ہے انہیں اپنے گھر پروفیسر کی بیوی اور بیٹیوں کے لے جاتے وقت تقلفاً اور رسمن زفر کو بھی ساتھ چلنے کے لئے کہنا چاہیے تھا انہوں نے یہ رواداری نہیں کی زفر کا تو ویسے بھی اس طرح سیہ صاحب کے گھر جانا مناسب نہیں تھا پروفیسر کی بیوی نے البتہ زفر کے لئے سیہ صاحب کو اشارہ کیا تھا سیہ صاحب نے انہیں مطمئن کر دیا کہ زفر ان سے کہاں دور ہو رہا ہے کیا پروفیسر کا گھر بند کر دیا جائے گھر کے کسی فرق کو تو وہاں رہنا چاہیے یہ غزر معقول تھا پروفیسر کی بیگم ہر حال میں اپنی مرہوم شوہر کا گھر قائم رکھنا چاہتی تھی سیہ صاحب کے ہاں پروفیسر کے گھر والوں کے منتقل ہو جانے کے بعد صبح شام ان کی پرسش احوال زفر کے لئے فرص کا درجہ رکھتی تھی شروع کے چند دن تو حیر سے گزر کے کوئی خاص واقعہ نہیں ہوا وہ بلا ناغہ دن میں دو مرتبہ سیہ صاحب کے گھر جاتا رہا آنے والے دن اس کے لئے بڑی عیس مائش کے تھے ایک روز دربان نے اس اندر جانے سے رکھ دیا زفر نے ناراضی کا اظہار کیا تو دوسرے ملازمین دربان کی تائید میں کمر بستا ہو گئے سیہ صاحب سے زفر اس زلط کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس نے اسی وقت سیہ صاحب کے گھر کا رکھیا اسے باریابی کی اجازت نہیں ملی اس کے تو عسان ہی جاتے رہے پھر اس نے پروفیسر اور سیہ صاحب کے ایک مشتر کا ملاقاتی تھاکور جگن نات کے گھر جا کے دستک دی اس اقدام سے اتنا ضرور ہوا کہ سیہ صاحب ملاقات کے لئے آمادہ ہو گئے لیکن وہ اسے ایک بدلے ہوئے آدمی نظر آئے جیسے ان کا زفر سے کوئی واسطہ ہی نہ رہا ہو وہ اسے پہچانتے ہی نہ ہوں وہ اسے پہچانتے ہی نہ ہوں انہوں نے زفر کو لگ گھر کا انتظام کنے کا حکم دیا زفر نے فریاد کی کہ وہ یہ کیا کر رہے ہیں پروفیسر کا گھر ان کا نہیں پروفیسر کا ہے جو اس کے معنوی باپ اور پیرو مرشد تھے پروفیسر نے اسے اپنے گھر مستقل قیام کی ہدایت کی دی بلکہ اسے مجبور کیا تھا وہ اسے دل و جان سے عزیز جو رکھتے تھے سید صاحب نے سنی ان سنی کر دی اور کہنے لگے یہ گھر بیشک پروفیسر کا ہے لیکن زفر کا نہیں ہے زفر کا تعلق پروفیسر سے تھا اور پروفیسر اب موجود نہیں ہے ورہم کی وسیط کی روح سے وہ ان کے سارے معاملات کے امین ہیں وہ جو بہتر سمجھتے وہی کریں گے زفر نے فروزہ سے اپنے رشتے کی بات یاد دلائی سید صاحب نے سردمہری سے کہا کہ وہ کس برتے پر اس رشتے کا دعویدار ہے اسے میزان کرنا نہیں آتا کیا اسے اپنی حیثیت کا رفان ہونا چاہیے زفر نے آجزی کی کہ اسے مقامی کالج میں بہت اچھی ملازمت مل رہی تھی وہ تو پروفیسر نے اسے روک رکھا تھا ان کی ہواج تھی کہ ابھی وہ مزید تعلیم حاصل کرے سید صاحب نے اسے دھکار دیا کہ پہلے وہ کسی لائک تو ہو چاہتا باقے ان سے بات کرے اس طوران میں فروزہ کے لیے انہیں بہتر رشتہ مل گیا تو وہ زفر کا انتظار بھی نہیں کریں گے زفر نے بہت دعائیاں دی مگر سید صاحب تو پتھر کے ہو گئے تھے پروفیسر کی بیگم سے ملاقات کی درخواست بھی انہوں نے سختی سے ڈھگرا دی زفر ایک اززکی الحس سلیم التبا سریل فہم نوجوان تھا اسے تہمینہ لگانے میں دیر نہیں لگی اور نہ یہ سمجھنے میں کہ مزید اور نہ یہ سمجھنے میں کہ مزید ہلو حجت کا کچھ فائدہ نہیں سید محمود علی نے نظم ترتیب کا پورا خیال رکھا ہے سب کچھ ایک سلسلے سے ہے مگر آپ وہ کیا کرے اور کہاں جائے کس تیلیز پر جا کے زنجیر کھڑ کھڑ آئے سید صاحب نے اسے خوب آئینہ دکھایا ہے شاید وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ خود جانتا ہی نہیں وہ کیسا بے دلیل ہے وہ تو ریت کے گھروندے میں رہتا تھا اس کے وجود کے استواری تو پروفیسر کے سطون سے مشروع تھی اس نے اسی دن پروفیسر صاحب کا گھر چھوڑ دیا اس کے سیوہ چارہ بھی نہیں تھا کہ سید صاحب کے نمک خوار وہاں موجود تھے اس کا ذہن موتل ہو چکا تھا ہر جانب اندھیرہ نظر آتا تھا یہ نگہانی تو پروفیسر صاحب کی موت سے بڑا سانحہ تھی اس نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سید صاحب کے دوستوں کے گھر جا کے ارز گزاری کی پھر اس نے کسی قانوندان سے مشورہ کر کے پولیس کی مدد حاصل کی پولیس کا بڑا خوددار سید صاحب کے گھر سے شمسار واپس آیا سید صاحب نے پروفیسر کی وسیط کی نمائش کے لاوائن کی بیگم اور بیڈیو کے بیانات بھی پولیس آفیسر کے گوشت گزار کرا دیئے تھے سید صاحب کے گھر سے واپس آ کے اس نے الٹی زفر کو سزنش کی اور یہ فہمائش بھی کہ بہتر ہے اس سید محمود علی جیسے عزتدار حیثیت مند شخص سے نبرہ دعزمائی کا خیال دل سے نکال دے بنا اسے گھاٹائی ہو جائے گا نوجوان زفر نے ات کو کبھی ایسا بے دوستو پا بے بس محسوس نہیں کیا تھا اس کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی بدحواسی میں ایک روز اس نے سید صاحب کے مکان پر دھرنا دے دیا نتیجے میں اسے ایک عزیز سے گزارنا پڑا کرائے کے گھنڈوں نے اس پر لٹیاں برسائیں اور نتوانی کی حالت میں شہر کے کنارے پھینکائیں کوئی بھی کہیں بھی اس کی بات سننا گبارہ نہیں کرتا تھا لگتا تھا سارا شہر سید صاحب کے تلسم میں ہے زفر نے صرف کتابیں پڑی تھی آدمی نہیں دیکھے تھے کتابوں کے دلدادہ اس نوچوان کو پہلے بات تجربہ ہوا کہ آدمی وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے جو اس کا چہرہ ہاتھ پیر جسہ و کامت دکھائی دیتے ہیں آدمی تو وہ ہوتا ہے جو کبھی دو آدمیوں کے برابر ہوتا ہے کبھی تین چار یا اس سے زیادہ بہت زیادہ آدمی اس کے برقس بھی ہوتا ہے آدمی آدھا بھی ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر بھی ہوتا ہے کیافے نظر اور تجربے سے آدمی کے پیمائش محسوش گمانی ہے آدمی کے سامنے تو سمندر بھی خیچ ہے زفر نے سید صاحب کے ملازموں کا تاقب شروع کیا ایک ایک سے ہاتھ جوڑ کے بیندی کی کہ وہ اس کا ایک خط ہی پروفیسر کی بیگم تک پہنچا دیں پہلے تو وہ تیار نہیں ہوئے مگر نظرانے بھی ان سے مسترد نہ ہو سکے زفر یہ کے بعد دکھ رہے خات ان کے حوالے کرتا رہا کسی کا جواب نہیں آیا ملازم یہ خط اپنے آقا کے خدمت میں پیش کر دیتے تھے اور آقا اپنے غلاموں کو زفر کے نظرانوں سے کہیں زیادہ انام و اکرام سے نواز دیتے ملازم باہر جا کے زفر کو بابر کراتے رہے کہ وہ اس کا ہر خط بحفاظت بیگم صاحبہ تک پہنچا دیتے ہیں جواب دینا نہ دینا ان کی مرضی پر ہے کسی ملازم نے زفر کے کانوں میں یہ زہر بھی گھولا کہ بیگم صاحبہ اس کے حدود پڑے بغیر طلب کر دیتی ہیں اور اس بات پر برگوشتہ ہوتی ہیں کہ آخر وہ یہ خط وصول ہی کیوں کرتے ہیں وہ زفر سے کوئی تعلق ہی کیوں رکھتے ہیں سیئے صاحب کے مکان کی دیواریں بہت انشی تھیں زفر بھی قد و کامت میں کوتا نہیں تھا لیکن یہ دیواریں پار کرنے کے لیے بہت متسر اور نکافی کامت تھا نصیر بابا کی آنکھوں سے آنسو روان تھے اندھیرہ اور بڑھ گیا تھا رات کے کھانے کا وقت اس متعین نہیں تھا لیکن کسی بھی لمحے کوئی ہر کارہ ہمیں تلاش کرتا وہ اس طرف آ سکتا تھا برحال بٹھل کمرے میں موجود تھا اتنے دنوں تک سیئے صاحب کے ساتھ تینوں وقت ناشتے اور کھانے میں وہی شریک ہوتا رہا تھا میری ڈھنڈائی نہیں پڑے گی مجھ بیمار کا کھانا تو کمرے میں آ جاتا تھا بٹھل کے سامنے ہی نصیر بابا کو لے کر اکپی سبز آزار کی طرف چلا تھا اسے اندازہ ہوگا کہ نہ وقت مجھے نصیر بابا کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے وہ ملازموں سے کمرے میں میری ادھموجودگی کا کوئی بیوزر کر سکتا تھا مجھے ایسی کوئی بیچینی نہیں تھی لیکن نصیر بابا کو بار بار کسی کے آ جانے کا ہوف کھیل لیتا تھا میں نے بدقت انہیں روکا رکھا تھا نصیر بابا کی ڈھلتی آواز میں نفرت اور بیزاری شامل ہو گئی تھی سید صاحب کے ذکر پر وہ اپنا مونوچتے اور گالوں پر تماشے ماننے لگے کہنے لگے کہ یہاں سارے ملازم آدمی کی نہیں چانوروں کی نسل سے ہیں سب کو بس دم ہلانا آتا ہے وہ بھی کبھی انہی میں سے تھے وہ بھی بہت بڑے کتے تھے سید صاحب کی نظروں میں تو ان کی یہی حیثیت ہے نصیر بابا نے بتایا کہ وہ ایک زمانے سے سید صاحب کی خدمت کر رہے ہیں میرٹ میں گھوروں کے خلاف شورش نے پھرکہ ورانہ فساد کی شکل اختیار کر لی تھی ولوائیوں نے ان کے گھر کو آکھ لگا دی بڑے ماں باپ دو جوان بہنیں ایک چھوٹا بھائی ان کی بیوی اور تین بچے آکھ کی نظر ہو گئے ادھر مشتل گھوروں نے اندازن گرفتاریاں شروع کر دی کبھی کسی موقع پر جوش میں آکے نصیر بابا نے گھوروں کو ہندوستان سے نکالنے کی تحریک میں اپنا نام بھی سرفروشوں میں لکھوا دیا تھا کسی گھدار نے وہ فیرست گھوروں کو فراہم کر دی نصیر بابا بھی ذت پر آگئے وہ عدالت میں تاد و فریاد کرتے رہے گھورے حاکم نے انہیں تین سال کے لیے جیل پھیج دیا ابھی تین مہینے ہوئے تھے کہ ایک روز سیاسی قیادیوں نے بھی نہیں جا سکتے تھے مطلب شہروں میں حلیہ بدل بدل کے مو چھپاتے پھرتے رہے اس طرح کے کام کیا اور بھاگتے بھاگتے آسن سول آگئے اور آخر انہیں سید محمود علی کے ہاں پناہ مل گئے سید صاحب ہی زمانے میں اوز درجے کے آدمی تھے چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے لیکن صبح شام تگو دو میں لگے ہوئے تھے دیکھتے دیکھتے ان کے پاس ذر کی افرات ہونے لگی ہی جاتی رہی تھی کہتے ہیں کانٹو والے پودے ابتدا میں اکھاڑ پھینک دیے جائیں تو تناور درہت کیوں بنیں کانٹو کا یہ درہت نظیر بابا کے سامنے پروان چڑھا ہے وہ اس کے سائے کے ساتھ کانٹو کے بھی عادی ہو کے تھے سب کچھ ان کے سامنے گزرا ہے اور یہ روز باروز بڑھتا پھیلتا جا رہا ہے نصیر بابا جکڑی ہوئی آواز میں کہنے لگے کہ وہ کیا کیا دھورائیں زنان ہانے کی ساری ملازمائیں چن چن کے رکھی گئی ہیں وہ ساری عورت ذات پر تحمت ہیں ان کی سربراہ بڑی خاتون رئیس بیگم سید صاحب کی کوئی رشتہ دار نہیں اول درجہ کی کتامہ ہے کسی کٹنی کے مانے سید صاحب جانے کہاں سے اسے لائے تھے یکنی کسی بالا خانے سے تعلق ہونا چاہئے اس وقت سید صاحب کی پہلی بی بی زندہ تھی رئیس بیگم کی آمد کے سال بھر کے اندر اندر چند روز کی بیماری کے بعد احیرت انگیز طور پر ان کا انتقال ہو گیا سید صاحب کے دونوں بیٹے نینی تال کے انگریزی سکول میں پڑھتے رہے ہیں وہاں کی تعلیم کے بعد انہیں ولایت بھیج دیا گیا بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی تھی پہلی بیوی کی موت کے ایک دو سال بعد سید صاحب آگرے کی ایک تواف سادی دراز کت ساملی رنگت کی طلب رکھتی تھی نماز روزے کی پابند ہو گئی تھی مگر ایک روز وہ بھی اچانک بیمار پڑ گئی سید صاحب علاج کرانے کے لیے اسے لعباد لے گئے رئیس بیگم بھی ہمراہ تھی پندرہ بیس روز بعد واپس آئے تو عفیفہ ساتھ نہیں تھی بتایا گیا کہ اس کا وقت آ گیا تھا بڑے بڑے انگریزی ڈاکٹروں نے کوشش کی لیکن جس کا بلاوہ آچا ہے اسے کون رکھ سکتا ہے